لو گائز کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج میں نے اپنے برڈز کے لیے کیونکہ ویکنڈ دے تھا سیچڑے میرا ہاف دے ہوتا ہے آفیس سے تو میں جلدی آ گیا تھا تو میں نے آج اپنے برڈز کے لیے یہ ویجی ٹیبلز کا مکسر ریڈی کیا ہے جن برڈز کے چکس آئے ہیں ان کے لیے بھی اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے بھی جنہوں نے ایک لیے کرنی ہے اور جو کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہوت ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں میں نے کیا 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 ہے مگر اپنے برڈز کو یہ سرف کرنے سے پہلے یہ میک بنانے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ان سب چیزوں کو بنانے سے پہلے اچھی طرح آپ نے اچھے ساپ پانی سے اچھی طرح واش کر لینا ہے ان سب چیزوں کو پھر آپ نے ان کو بنانا ہے تو یہ بڑا ہی زبردست کرش کیا ہوا برڈز کے لیے یہ لوکی ہے جی لوکی کی ہوئی ہے کرش یہ لال گاجر ہے اس میں یہ جو ہے سلاعت پتہ ہے پھر یہ میتھی ہے جو میں نے بہت ہی چھوٹی کی ہوئی ہے اور یہ مٹر ہے ایک اور چیز ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں مٹر کے ساتھ میں نے اپنے برڈز کے لیے یہ مٹر کے جو چھلکے ہیں نا ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے سلائسیز بنائیں اپنے برڈز کے لیے کیونکہ ان میں بہت زیادہ مٹر کے لیے جو یہ چھلکے ہوتے ہیں ان کو بھی برڈز بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں کھارتے ہیں بہت شوف کے تو میں نے تو یہ دیکھا میرے برڈز تو یہ اس میں کیلشیم وٹامین جو اس کا جیوس وغیرہ جو بھی اس میں مٹر میں ہوتا ہے وہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں میرے برڈز تو یہ میں اپنے برڈز کو سرف کروں گا تو مجھے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ میرے برڈز کو ملا ہے اور میرے الحمدللہ چکس بھی ہیلتھی اور آپ لوگ کے سامنے ہیں تو میں ان کو اب یہ سرف کروں گا سب کو اس کا مکسر کر کے تو پھر آپ کو شیئر کرتا ہوں میڈیو تو کہہ لیں اپنے برڈز کو دو ہفتوں میں یا ایک ہفتے میں لازمی اپنے برڈز کو یہ والا جو فوڈ ہے مکسر کا لازمی دیا کریں تو آپ کے برڈز ہیلتھی اور ان کے چکس بھی ہیلتھی گروت کریں گے ان کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ بہت سارے مسئلہ مسائل جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا میرے برڈز کو تو الحمدللہ بہت سارے مسئلے آئے نہیں ہیں کبھی تو میں ان کی اچھی طرح سی کیر کرتا ہوں ہوں ان کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے ان کو را کرش کر کے دیتا ہوں تو برڈز بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں پھر میں نے آج آپ کو ایک اور بھی ویڈیو شیئر کرنی ہے جس میں برڈز کو میں اپنے ان کے چکس کو ہینڈ فیٹ کروا رہا ہوں وہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ بھی ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کے بعد وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ آج کریں تو جتنے بھی نیو سبسکرائبر ہیں نیو ویورز ہیں انشاءاللہ وہ کنفیوز نہ ہو تو اللہ پاک خیر کریں گے دعا میں یال رکھا کریں چینل کو شیئر سبسکرائب کریں اور میں آپ کو ان کی جو ہے فوٹ ریلی کر کے ان کو دیکھے پھر آپ کو ویڈیو شیئر کریں یہ دیکھیں گائز کتنے شوق سے یہ برڈ فوڈ کھا رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو مٹر کا جو چھلکہ ہے اس کو یہ بھی یوٹیلائز کرتے ہیں اس کا بھی یہ اچھی طرح سے اس کا جو وغیرہ جو بھی ہے وہ استعمال کر کے اس کو پھر پھینکتے ہیں تو گائز اپنے ورڈز کو ریمیڈیز اور نیچرل جو اللہ تعالی کی دیوئی چیزیں ہیں اپنے ورڈز کو پروائیڈ کریں انشاءاللہ آپ کے ورڈز ہیلتھی اور کیلچم وغیرہ کین کو کامی نہیں ہوگی تو اپنا خیار رکھا کریں اللہ حافظ موسیقی